سلام علیکم کیسی ہیں فرینڈز ٹھیک ہے ہم میل کرٹن کا بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں چینے کے دال کا حلوہ بہت ڈیسٹری ہے اور بہت آسان صحیح گا ہے بنانے کا تو سردیوں کی تو یہ سوگات ہے تو آئیں بنانے سٹارٹ کر دیں اور دیکھیں کہ کن کن چیزوں کے ہمیں ضرورت ہے تو جن کے لئے ہمیں چاہیے دیں ہم نے رات کو آدھا کلو چینے کے دال لی تھی اور دو کلو دودھ تھا تو ہم نے بھگو کے رات کو رکھ دی تھی تو اب اس کو اچھی درہ سے دودھ اور کونہ دال میں فشپ کریں گے ہلکی آنچ پہ پھر اس کے بعد بنانے سٹارٹ کریں گے جس کے لئے ہمیں بادام چاہیے افروٹ اور سبز علاچی چاہیے اور دیسی کی کا ہم استعمال کریں گے آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں جی تو فرنس بادام کو ہم اچھی طرح سے پیس لیں گے ہم گرینڈ نہیں کریں گے ہم اس کو اچھی طرح سے پیس لیں گے گرینڈر میں زیادہ پھر نہ ابریک ہو جاتے ہیں دودھ کو اچھی طرح سے بائل آ چکا ہے اس کو اچھی طرح سے اس میں خوشک کریں گے دال میں تو فرنس اس میں ہم افروٹ ڈال دیں گے اپنے کے لئے بادام اور افروٹ دونوں اکٹھے یہ تو فرنس ہم نے اچھی طرح سے پیس لیا ہے افروٹ اور بادام کو تو ہمیں اتنے ہی چاہیے کہ زیادہ نہیں بری کرنے تھے پھرپانی کی سینٹ یہ دودھ جو ہے ہمارا فشک ہو چکا ہے دال میں بس تھوڑا سا رہ گیا ہے اس کو اچھی طرح سے ہم گھٹ لیں گے دال کو اس کے لئے ہمیں آدھا کلو چینی چاہیے زیادہ نہیں لینے زیادہ ہمارے دال اور آدھا کلو چینی 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 اے اس میںیں ڈالنے کیلئے ہمارا دودھ ہے یہ فشک ہو چکا ہے اب اس کو دال کو اچھا طرح سے پیس لیں گے گرم گرم کو پیس لیں گے تو پھر اچھی طرح سے ہو جائے گا گرم کو پیس لیں گے گھرم دارے گے پھر اس کے بعد اس میں دال دیں گے چھتے ہیں میں O ملدہ آئے گا زیادہ پیچھو نہیں رہے گا اب فائنلی فرینٹس کا کلر چینی اپنا چرو ہو گئے اچھی طرح پکاتے رہے گے جب تک اس سے کبول آنے چرو ہو جائے اب اس میں چینی ڈال دیں گے چینی ڈال دیں گے چینی کو اس طرح سے منس کریں گے پھر پکاتے کریں گے پھر پکAnd start کریں سوچ در دمرہ پھراک ملاتے رہنا ہے آپ نے روکنا نہیں ہے کیونکہ دیکھڑنے پھر نچے سے جل جائے گی سوچ پچھ بے شکم اس سے جو اپنے پڑے اب صورتوں کو بہت VIDicer ڈال کا حلوہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے ہماری جو ڈال ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے ڈال میں ڈالیں گے اس کو اس طرح سے بہت میں ڈالیں گے اس میں جو ہے ہمیں بردام اور افروڑ ڈال دیں گے ہم نے میوہ جاتھ جو ہے وہ نیچے اتار کے ڈالیں گے اور اس کو چی طرح سے مکس کر لیا ہے کیونکہ اوپر نہیں ڈالیں کیونکہ یہ زیادہ اس کا جو کلر تھا ڈال کا وہ ڈارک ہو جانا تھا اس لئے میں نے نیچے اتارا ہے اس کے بعد پھر میں نے اوپر یہ میرینیٹ کریں گے ڈالیں گے اس کو چی طرح سے مکس کر لیا ہے کیونکہ اوپر نہیں ڈال دیں گے کیونکہ یہ زیادہ اس کا جو کلر تھا ڈال کا وہ ڈارک ہو جانا تھا اس لئے میں نے نیچے اتارا ہے اس کے بعد پھر میں نے اوپر یہ میرینیٹ کریں گے لینا ڈیزائنگ کے لیے میں اوپر ڈال دیں گے ہمارا جو ڈال کا حلوہ ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو آج کی ہماری ریسکی پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا نیکسٹ وڈیو میں ملیں گے اپنا خیار رکھنا اللہ حافظ